موسیقی سورہ نجم کی ایک انتہائی خوبصورت آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بہت چھوٹی سی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جو ہساتا ہے وہی ہے جو رولاتا ہے یعنی اللہ کی ذات ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے اللہ کی ذات ہی ہے جو آپ کو رولاتی ہے تو جو شخص اللہ کو قادر مانتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کو اپنا مالک کی حقیقی مانتا ہے جو کہتا ہے کل انکنتم تحبون اللہ ہم تم سے محبت کرنا چاہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ محبت کرو میری عبادت کرو جیسے محبت کرنے کا حق ہے تو پھر محبوب کی دیا ہوا رولنا جو ہے اس سے بھی محبت کرنی چاہیے اور جو وہ ہسائے تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ بنیائی طور پر اس کی عطا ہے اور محبوب جو ہے وہ بنیائی طور پر آزماتا ہے کبھی رولا کے اور کبھی ہنسا کے اس کی ایک اور آیت سورہ نمل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ صلیمان علیہ السلام کی بارے میں گفتو فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَتَّبَسَّمَ زَاحِكًا مِنْ قَالِهَا وَقَالَ رَبِّ عَوْذَانِي عَنْ عَشْكُرَ نِّمَتَكَ الَّذِئْتِي عَنْ عَمْتَ عَلَىٰ وَأَلَىٰ وَالَىٰ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْزَاهُ وَاتْخِلْنِي بِرْحَمِتَكَ فِي عَبَادِكَ السَّالِحِينَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بات سن کے فَتَّبَسَّمَةَ زَاہِقًا حضرت سلمان علیہ السلام نے مسکرا پڑے کھل کھلا کے ہاتھ پڑے اور بولے اے رب تو نے مجھے توفیق دی کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو اتا کی اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جسے تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے تو ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آتی ہے تو اس پر مسکرانا خوش ہو کے مسکرانا اور مسکرا کے اللہ سے کلام کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے اسی طرح عبداللہ بن حارس کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے زیادہ کسی شخص کو اپنی زندگی میں مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا ہمیشہ ایک ہلکا سا تبسم عموم ہمارے ہم آتا ہے نا کہ سڑا ہوا چیرہ بنا ہوا ہے شکل پر بارہ بجے ہوئے ہیں یہ چیز ہے اللہ کو قطعا نا پسند ہے ایون کہ اگر وہ رولاتا بھی ہے آپ نے فرمایا جگہ کہ دیکھو نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو کمال کی حدیث ہے عبداللہ غفائی رضا تعالیٰ نے کیا ہے کہ اگرچہ کہ تم اپنے بھائی کو کشادہ پیشانے سے ملو فرمایا دیکھو اگر تم کسی بھائی کو کھلے دل سے ملتے ہو مسکرا کر ملتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکی میں شمار کر دیتا ہے پھر جو حدیث میں شروع میں آغاز میں پڑھی اگر تم کسی بھائی کو خوش ہو کے مسکرا کر ملتے ہو تو اللہ اس کو صدقے میں شمار کرتا رہتا ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے اس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہیں بالکل اس کے مفروک الحال ہے اگر وہ اپنے بھائی سے دوس جیسے کہتا ہے او میرا بھائی آگیا او میرا دوست آگیا او میرا بیٹا آگیا او میری بیٹی آگئی یہ جو ساری چیزیں اگر وہ اس طریقے سے ملتا ہے ملتا ہے جو ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو وہ صدقے میں شمار کرتا ہے اور سید آشاء کہتا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہستے نہیں دیکھا کہ آپ کے خلق کا قوہ نظر آ جائے یہ جو ہم کہتے ہیں یوں ہس رہے ہیں کہ ٹانگیں اوپر اٹھ رہے ہیں اور ہاتھ یوں ہو رہے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بھئی نہیں ایک مناسب سے کہتا ہے کبھی کبھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہستے تھے کہ آپ کے دانت کے اوپر کے کچھ حصے مسرورے جو تھے وہ نظر آ جاتے تھے لیکن بہت کم بہت کم ایسا ہوا ہے اور وہ بھی بعض اوقات میں اب میں یہاں پر ایک بڑی کمال کی آپ کے سامنے حدیث رکھ کے اس بات کو ختم کروں گا رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا عبداللہ تو عبداللہ جو تھے ان کے بارے میں اکثر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیفل میں آکے بیٹھتے تھے اور آپ کو مختلف قسم کی ہنسی کی باتیں چھٹکلے سناتے تھے اور آپ سستے تھے عرب کے لوگ ایسے لوگوں کو نا مختلف نام رکھتے تھے تو ان کا نام عبداللہ ہمار رکھا ہوا تھا ہمار گدے کو کہتے ہیں تو ایک دفعہ ہوا جاں کہ انہوں نے شراب پی لی اب جب شراب پی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بیس کوڑے لگا دو وہ کوڑا ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا کہ یہ جو پکڑا ہے اور جو کھماتے ہوئے پتہ نہیں کتنی دور سے آ رہے نہیں اور اسلام میں کوڑا یہ ہے کہ آپ ہاتھ اتنا اونچا کریں گے کہ آپ کی بغل کی صفیدی نظر نہ آئے بیسکری ہیومیلیٹ کرنے کے لیے اس کو بتانے کے لیے کہ اس نے جرم کیا ہے اس وجہ سے ہوتا ہے تو بیس کوڑے لگے اس کے بعد آکے پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ بہت ہستے تھے ایسی باتیں مزے مزے کیوں کہتے تھے چھٹلے کے آپ ہستے تھے تو آپ کے ماب کو بہت تو دوبارہ شراب پی لگے آپ نے کہا پھر کوڑے لگا دو اب دیکھیں عمل کیسا ہے کہ ہم کتنا لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ شرابی عجیب ہو جی عجیب لاح ہے وہ عجیب ہو جی شراب پی کے دوبارہ دب کوڑے لگے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے ذرا سی بات کی ایسی کہ دیکھیں کڑا آدمی ہے دو دفعہ کڑے لگتی کچھ شرم نہیں آتی اس کو پھر رسول اکسل مخیر وہ خصد میں آگئے آپ نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کیسا اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی کے چہرے پہ تبسم لے کے آتا ہے وہ شخص اللہ کو کتنا پسند ہے اللہ کے رسول کو کتنا پسند ہے لیکن ایک بات آخر میں صرف کر دوں کہ تبسم لانے کے لیے فوش گوئی اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کو گناہ میں لے کے جائیں گے لیکن اگر آپ فوش گوئی نہیں کریں گے اگر آپ اجتناف کریں گے اگر آپ ایسا لطیفہ کریں گے اجائسی گفتو کریں گے کہ جس سے لوگ کھل اٹھے سب سے خوبصورت بات جو ہے وہ تبسم کی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا بہتر ہوتے ہیں عموم میں ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ گھر سے باہر آپ بیٹھے ہوں گے آپ دوستوں میں خوبصورت باتیں کر رہے ہوں گے سب سے اچھا چھٹکلے باز آدمی سب سے ادھر لطیفہ باز آدمی گھر میں داخل ہوگا تو اولاد کے سامنے ایسے شکل بنا کے آ جائے گا بیوی کے سامنے ایسے ہوگا فیرون کی اولاد ہوتا ہے تو ایسا آدمی جو ہے سخت ناپسندی دکھا جائے کیونکہ آگیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین نہیں ہیں وہ کسی طور پر بھی کتنا بھی محفل کے اندر خوبصورت ہستی ہستا ہو لوگوں کو ہساتا ہو اولاتا ہو اور ایک بہت اور یاد رکھئے گا کہ ہسی بنیادی طور پر باز دفعہ اس نیت سے اگر کی جائے کہ میں اس کا عجر لینا چاہتا ہوں اور میں ایک آدمی کو جیلے پر مسکرات لے کے آتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے بارے میں اس حد تک ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بنیادی طور پر مومنین کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب اپنے اردگرد کے لوگوں کو خوش رکھتے ہیں ان کے دکھوں کو بانٹتے ہیں ان کو حسیاں بخشتے ہیں وآخور دوانا الحمدللہ رب العالمين